مجھے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا آپ رکھئے گا ایک ذاتی سی بات برمیان میں آگئی لیکن کیونکہ اس کا میری زندگی بھی بڑا اثر ہوا میں یہ بھی ارز کروں گا کہ ہمارے پڑانے گھرانوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کیسے ہوا کچھتی میری تعلیم بھی میرے دادا جان مرحوم بھی تھے بہت بڑے دیجل عالم بھی تھے سوچی بھی تھے اور طبیب بھی تھے زندگی میں ارز کر دوں کہ انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنے معاشر کا ذریعہ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدمت حلق اصلاق کی ہو یا بدن کی ہو اس کا معافضہ لینا جائز نہیں ہے یہ ان کا امام تھا یہ تعلیم دیتے تھے اور تعلیم یہ تھی کہ کسی جو اپنی چیز نہ ہو اسے نہیں رکھایا کر دیں واقعہ میں ارز کرتا ہوں کہ واقعہ سے داد زیادہ سمجھ میں آیا کرتی تھے میرا خیال ہے کوئی ناؤدہ سال کی عمر ہوگی مجھے تھا نہیں آ رہا تھا ایک جگہ شہر میں ایک مقام تھا سمائن بھٹالہ جلہ گرداز پر کرانے والا ہوں جو ہے مشرقی پاکستان میں جلے گیا ہوگا مشرقی پنجاب میں کے لئے اسے کی واقعہ سان میں جلے گیا کتنی نسبت ہوتی ہے بعض قیموں کی غیر شعوری طور پر مشرقی پاکستان کی محبت دل سے نہیں جاتی خیر بھا 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 تو وہاں جلے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس بازار میں بلکہ چوک تھا ایک پیسہ پڑا ہوا تھا شاید آج کے ہمارے بچے تو تم ہی جن سکر کے پیدا ہوتے ہیں کیا ان کی قیمت کیا ہے؟ آج سے قریبا ساٹھ پیسہ سال پہلے کی بات آج تو پتہ نہیں کہ پیسہ کی چار پائیاں ہوتی تھی ایک پائی کے گھٹے ہوتے تھے توڑیوں کے اٹھ توڑیوں دا ایک گھٹا کوئی سن رہا ہے بچہ تو سنیں ایک گھٹا جو ہے اس کا بھی ایک گھنہ آجاتا تھا پیسہ یا چار گھنیاں ایک گھنیاں اٹھ گھٹے ایک گھٹے دا گھنہ آجاتا تھا پیسہ پیسہ نا بھی یہ قیمت ہو بازار میں تو یہ چیز اب جابی چیز میں کہتے ہیں اردو میں اسے کہتے ہیں پڑا پایا وہ گل بھن دی نہیں آگی لبے میں اسے گل بھن دی ہیں پیسہ لبتا اس حالوں لبتا وہ وہاں تھا پیسہ اٹھایا اور جو بچے کو خوشی ہوتا کتی ہے ایک تو پیسہ اور اس کے بعد پہ لبیا پیسہ اور لبے لے راستے اس راستے جی پہ لبی چین خدا دین چہلے دین اتا دین یعنی اس کا کوئی مالگی نہیں ہے کوئی دعوے داری نہیں ہو سکتا اس کا لبے لتے میں یہ بھی بات ہوتی تھی اوہ پیسہ ہاتھ میں لیے ہوئے بھاگا ہوا ترنگیں مارتا ہوا چلا آرہا تھا اب تب یاد ہے وہاں آگئے بڑا خوش تارا جان وہاں گھر میں اسے واق سکت نہیں کرتے اسی بھاگ سکتے بہت خوشی ہوئی یہ کیا جاں بیٹاں سمکوں میں ہمیں بتو رہا ہے بہت ہوتا یہ بہت ہوتا ہے بہت ہوتا یہ بہت ہوتا ہے بڑی شکیت سے تربیت دیتے کہاں سے لنبا بیٹا ہے مانا کہا جی کو کلا آنجاگا دیکھا اچھا اچھا پلو مجھے دفاؤ تو صحیح اب وہ خوشی آ دی تو کہ گھر میں تو کشی پوری نہیں ہوئی مالی ساتھ میں جلے ہیں کہ تلو دکھاؤ خیر دیر میں جائی تھا کہ کار جگائی دیکھنی ہوگی انہوں نے کلتے ہوئے اب شروع ہوئی واساری۔ کہنے کے بیٹا یہ پیسہ تمہارا تھا جو تم نے اٹھایا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں میں انتے لبیا ہے۔ نہیں کہنے کے بیٹا جو میں پوچھتا ہوں اس کا صرف جو آگیا ہے۔ یہ پیسہ تمہارا تھا۔ دو تین دفعہ کہا مات سکتے ہیں۔ علیم بھی تو ساتھ ملا جاتے ہیں۔ کہ جی نہیں میرا تو نہیں تھا۔ اب اتنے میں قرید تریبا آگیا ہے کہا جاؤ۔ کہنے لگے بیٹا جو تیرا نہیں تھا تو تُو نے اسے اٹھایا کیسے تھی؟ جی میں تے لبیا تھی بھی۔ نا بیٹا تیرا تے نہیں سی نا میرا نہیں۔ کہ بیٹا پھر جڑی تیرے تیری چیز میں ہوئے تھا۔ تن تے حق نہیں پہنچ دا نا کہ تُو نے اسے اٹھایا۔ اب وہ ملتھا ہو گئے ساتھ مماری پوچھیاں تو تیری کہیں بات ہی آئے تکلو بیٹا۔ وہاں تے لے گے کہے کہا وہاں سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا یہاں۔ کہنے کی بیٹا یہاں رکھ دو۔ یہ تمہارا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی یہاں سے کوئی اور لے جائے گا اٹھا جائے گا۔ کہنے لگے بیٹا تو ہم تم سے تو نہیں چوچیں گے نا۔ بیٹا تمہارا تو نہیں تھا وہ دور آیا جائے۔ میں جی نہیں میرا نہیں تھا۔ تو بیٹا جو تیرہ نہیں تھا تو تمہیں اس کو اٹھانیں کی خدا، ترہا ہے اگر آپ کی spelling، جو تیری چیز نہیں ہے کہ وہ تیری نہیں ہے۔ وہ اپنی چیز کو بھے سکتا ہے۔ جو تیری نہیں ہے تجھے اس سے واسطہ نہیں کہ وہ کس کی ہے؟ جو تیری نہیں ہے تو اسے نہیں اٹھا سکتا۔ بیتا ہے۔ تیری نہیں ہے، نہیں اٹھا سکتا، آٹھ، دس سال کی عمر ہوگی, عزیزہ録 عیمان XV lateirs صاحب کی بات ہو۔ وہ ذرہ ذرہ اس جزی طور تفسیر اس واقعہ کی میرے ذہن میں ہے وہ جگہ موجود ہے میں آج پیسے کی تصویر کھائیں سکتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا میں صرف سال سے یہ چیز گونج گئی ہے بماغ میں عزیزان امان کہ جو تیری چیز نہیں ہے تو اس کو نہیں اٹھا سکتا کہا کہ یہ خدا کی قدر ہے یہ چیزی کا قانون نہیں ہے قانون کی روح سے یہ کوئی جرم نہیں تھا کڑی ہوئی تیزی تم نے اٹھا لی ہے قانون بیٹا انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے انسان اپنے مفاد کے لیے قانون بناتے ہیں یہ سر گوسروں کی ان تیزوں کو اٹھا کے لے دائیں گے جس کو بھی یوں جو ان کو ملے گی خدا کا قانون یہ ہے کہ جو تیری تیز نہیں ہے تو اسے نہیں بیٹا اٹھا کرتا سات پیسک سال ہو گئے دیتے ہیں خدیدہ نماغ یہ ایک قدر ہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں مالک موجود ہے یا نہیں پتہ بھی ہے یا نہیں کہ کون اس کا مالک ہے تیرا یہ کام نہیں ہے پتہ دیتے ہیں تو نے یہ دیکھنا ہے کہ جو تیری نہیں تیز تو اس کو نہیں اٹھا کرتا اسے کہتے ہیں خدا کے قانون مقافہ سے عمل اور ایمان سوال ہی نہیں کہ آپ کی غورمت کا مملکت کا معاشرے کا قانون کیا ہے دیکھنے والا ہے یا نہیں گریپ دھو سکتی ہے یا نہیں مالک بھی کوئی موجود ہے وہاں یا نہیں تیری اگر وہ چیز نہیں ہے تو تو نہیں اٹھا سکتا یہ قدر ہے ویلیو ہے قانون مقافہ کے عمل یہ اپنا نتیجہ مرتب کرے گا اگر وہ اٹھا لی ہے تو اگر ایک قوم اس قسم کا نظام بنا لیتی ہے کہ سرمایہ خرید سکتا ہے دوسروں کی میند کو آپ کی غورمت اس کو جرم قرار دے یا نہ دے خدا کا قانون مقافہ کے عمل اس کو سنگین جرم قرار دیتا ہے سکتا ہے موسیقی